بس مجھے قتل کرنا رہ گیا ہے لیکن میں موت سے نہیں رہتا پاکستان طریقہ انصاف کے بانی عمران خان نے کہا کہ بس مجھے قتل کرنا رہ گیا ہے لیکن میں مرنے سے نہیں رہتا غلامی تار موت کو ترجید ہوں گا برطانوی جلیتے ٹیلیگراف کے لیے جیل سے خصوصی طور پر لکھی گئی اپنی تحریر میں سابق وزیراعظم نے کہا آج پاکستانی ریاست اور اس کے عوام ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں تقریباً دو سال پہرے میری حکومت کے خلاف ایک انجین ایڈ ادمی اعتماد کی تحریک پیش کی گئی اور اسٹیبلشمنٹ کے داب ان سے ایک حکومت وجود میں آئے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سیاسی منظرنا میں سے میری پارٹی کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے ہر ہر بازمایا عمران خان نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ہونے والے جبر تشدد اور انتخاب نشان دینے سے انکاری کے فیصلے کو بڑے پیمانے پر ریپورٹ کیا گیا لیکن بے اختیار سیبلن کے عادت پر کچھ اثر نہیں ہوا انہوں نے اپنی تحریر میں مزید لکھا کہ آٹھ فرورٹی دوہزار چوبیس کو ہونے والے پاکستان کے عام انتخابات نے ان کے ریزائن کی مکمل ناکامی کو ظاہر کر دیا سابق بزرعظم نے کہا ایک ایسے ملک میں جہاں ووٹر کی اکثریت پارٹی کے نشان سے جماعت کو پہچانتی ہے وہاں انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود لوگوں نے واہر نکل کر میری پارٹی پاکستان تینیک انصاف بی ٹی آئی کے حماعت یافتہ امیدواروں کو بھاریک سرد سے ووٹ دیا باوجود اس کے کہ امیدواروں نے مختلف نشانات کے ساتھ ازاد حیثیت انتخابات میں حصہ لیا اسٹیبلشمنٹ پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ پاکستانی عوام کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے خلاف یہ جمہوری انتخاب نہ صرف عوام کی جانب سے مضامت تھی بلکہ اس نے نو مائی دوہزار تہیس کے سرکاری بیانی کو بھی مکمل طور پر مسرد کر دیا جس میں بی ٹی آئی کے حامیوں پر فوجی تنصبات پر حملہ کرنے کا جھوٹا الزام لگا گیا تھا عمران خان نے بتایا کہ بدقسمتی سے عوامی منڈیٹ کو قبول کرنے کے بجائے سٹیبلشمنٹ غیظ و قضب کا شکار ہو گئی اور الیکشن میں ہارنے والوں کو اقتدار ملانے کے لئے انتخابی نتائج میں تبدیل ہی کرتی گئی حالی عظم انتخابات میں بھی یہی بورٹ ٹیمپرنگ دیکھنے میں آئی سابق وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں آج پاکستان ایک خطرناک دو راہے پر کھڑا ہے عوامی ریاست انتخابی سازشوں اور نہ صرف پی ٹی آئی کی عالی قیادت بلکہ اس کے کارکنوں کے خلاف جبر، قیدوبن اور عزیتوں کو مسترد کر دیا ریاست کا ردعمل صرف پارٹی کارکنوں کو نہیں بلکہ صحافی اور انسان حقوق کے کارکنوں پر بھی ظلم اور تشدد کرنا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سپر پر بندیاں لگا دی گئی زمانچی رابطے کے ویب سائٹ ایکس مکمل طور پر بند ہیں عمران خان نے مزید کہا عدلیہ کی ازادانہ کاربائیوں کو ہر طرح ہر سطح پر تباہ کرنے کی منظم کوشش شاید سب سے بدترین پیش رفت ہے انہوں نے بتایا ججو کو بلک میلنگ اور ان کے خاندان کے افراد کو حراظہ کرنے سمیت ہر طرح کے دباؤ کا نشانہ بنایا گیا نتیجتا جھوٹے الزمات پر ہمارے مقدمے چلائے جاتے ہیں جس میں ہمیں مناسب دفاع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی نہ ہی ملک کے قانون اور ان کی کوئی فکر کی جاتی چیف جسٹس و پاکستان اور اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس غیر جانب ترانہ انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے